اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن کی نہاری چکن لیا ہے میں نے بان لیس ایک کلو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس اس طرح سے ہم نے کر لیا ہے اور اس کو دھو کر ہم نے چھنے میں رکھ دیا تا پانی خوشک ہونے کے لیے یہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ لیا ہے ہم نے آدھا کٹوری ہم نے لسند رکھ لیا ہے ایک ایک بڑی پیاز ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے نہاری کا مسالہ ایک ٹی سپون لال میرچے ڈیر ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون کرم مسالہ ایک ٹی سپون ہمارا سونٹ ہے اور ایک ٹی سپون سونف کا پارڈر ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں گے دو سو گرام دہی ہے یہ سارا مسالہ ہم چکن کے پیسز میں ملا دیں گے ہم میریڈنٹ کر کے رکھیں گے چکن کو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ چکن کی نہاری جب کبھی بھی بنائیں تو چکن کو مریڈنٹ ضرور کریں اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے ہم نے اس میں لہسو ندرک بھی شامل کر دیا ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے کیونکہ چکن میں اتنا اپنا کوئی ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے اس لیے اسے مریڈنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم اگر مٹن کی نہاری بناتے ہیں تو اس کو ہم ایسے ہی یوز کرتے ہیں گوشت کو لیکن چکن کی اگر بناتے ہیں تو اس کو ہم ضرور مریڈنٹ کرتے ہیں آپ چاہیں تو بون کے ساتھ لے لیجئے میں نے بون لیس لیا ہے ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دیں گے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے ڈھک کر ہرہ مسالہ ہم لیں گے گارنش کے لیے ہرہ دھنیا لیا ہے ادرک ہے ایک نیبو اور چار سے چھے ہری مرچے لینی ہے ہمیں یہ گارنش کے لیے ہیں اب ہم سو گرام کے قریب آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے ہم نے اب ایک پیاس ضروری تھی اسے بارک کاٹ کر ہم براؤن کر لیں گے جب پیاس تھوڑی ہلکی براؤن ہونے لگے تو اس ٹائم پہ چولہ ہمیں شروع کر دینا چاہیے کیونکہ بہت تیز ہو جاتی ہے بہت جلدی اب ہم نے چکن شامل کر دیا ہے اس میں اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیونکہ اس ٹائم پہ ہم نے چولہ تیز کر دیا ہے اب اس کو ہم بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ مسالے کی اور لسن کی جو اسمیل ہے کچھی وہ نکل جائے اور کیوں پر نظر آنے لگے گا اور ہم دو چمچ بڑے پیسن لیں گے اس کو ہم بھون لیں گے آپ چاہیں تو چنے کا آٹا بھی لے سکتے ہیں یا بھونہ ہوا چنہ کا پورڈر لے سکتے ہیں یا سادہ آٹا بھی لے سکتے ہیں دو بڑے چمچ آپ لے کر اسے بھون لیں اتنے در ہمارا یہ چکن کا مسالہ بھون رہا ہے اب دیکھئے اس میں اوئل نظر آنے لگا ہے یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے بلکل بھی اس میں نمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اس کا اوئل اوپر سے اتارنا ہے اس لیے جب اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہے گا تب ہمیں اس میں سے پورا اوئل اوپر سے اتار لیں گے کیونکہ ہمیں آٹے کا جو آلن ہے یا بیسن کا جو آلن ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اس ٹائم پہ اگر ہم اس کی طریق نہیں نکالتے تو وہ غائب ہو جاتی ہے اس کے پکنے سے تو اس لیے ہم پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے بھون کے جب بلکل اوئل اوپر آ جائے گا تو ہم سارا اوئل نکال لیں گے یہ دیکھئے اب اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو یعنی کہ اب ٹائم آ گیا ہے اس میں سے سارا اوئل اتارنے کا چھوٹے چھوٹے سے پیس والی یہ نہاری بہت اچھی لگتی ہے آپ ایک بار اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ٹیسٹی لگتی ہے بس اس کو دو چار بار ہم چلا دیتے ہیں کیونکہ چکن کو بھوننا بہت ضروری ہے چکن میں ایک الگ طرح کی سمیل ہوتی ہے جو ہم اس طرح سے مسالے میں بھونتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اوئل میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اور اب اوئل نکالنے کے بعد بھی ایک سو دو منٹ کے لیے میں سے اچھی طرح سے بھون لوں گی چلاتے ہوئے تاکہ تلے میں چپکے نہیں پھر اس میں ہم جو بیسن بھوننا ہے پانی میں گھول کر وہ گھول اس میں شامل کریں گے بس یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں بیسن کا گھول ڈال رہے ہیں ایک باؤل میں نے بھر کر پانی لے کر اس میں یہ گھول ڈال بنا لیا اور ایک باؤل اور پانی میں اس میں بھر کے شامل کروں گی یہ ہم چلاتے ہوئے اس کو مکس کر دیں گے یہ سارا پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے سلو آنچ پر اور پھر ہم اس میں یہ دہی شامل کریں گے جو میں نے بہت اچھی طرح سے پھیٹ لی تھی دہی ڈالنے کے بعد کم سے کم دس منٹ کے لیے ہم اسے اور پکائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی سے پیس ہیں تو اس میں بلکل گھٹنے کا ڈر نہیں ہے ہم بڑے پیس لیتے ہیں تو چلانے سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سے پیس لاس تک بلکل ایسے ہی رہیں گے یہ دیکھیں اب ہماری نہاری بلکل اچھی طرح سے پک چکی ہے اور اس میں تھوڑا بہت جو آئل رہ گیا تھا وہ اوپر نظر آنے لگا ہے ہم اپنے مرجی کے مطابق اسے گاڑا یہ پتلہ رکھ سکتے ہیں یہ چکن کی نہاری ہے تھوڑی پتلی بھی اچھی لگتی ہے بس اب ہم اس میں تڑکہ لگا دیتے ہیں پیاس کا اور دو تین منٹ کے لیے اس میں اور اوبائل آنے دیتے ہیں اور تھوڑا مکس کر کے ہم اس کو ساک کریں گے بہت ہی بہترین سی ہماری نہاری تیار ہو گئی ہے اور جو کہ بہت اچھی لگتی ہے بہت ذائقے دار لگتی ہے بس اب ہم اسے ساک کریں گے لمبی کٹی ادرک ہر ادھنیا ہری میرچ کے ساتھ اور نیبو ڈال کر آپ کھائیں